اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حال ہے آپ سب کے آئیوب سب ٹھیک ہوں گے خیدیت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور موسم انجوائے کر رہے ہوں گے آج کل موسم بہت ہی اچھا ہوا ہوا ہے اچھی اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے مگر یہ تھوڑی سی دھوپ کے ساتھ ہوا چل رہی ہوتی تو بھی اتنا فیل نہیں ہوتا تو بس آج کل تھوڑی سی مصرفیات ہیں مصرفیات بس بھی سکول کی ہیں آج کل تھوڑی سی بس مدرسہ ہیں اور یہ ساری چیز میں بنا رہی تھی آج ہڈیوں کا شورپا ہوتا ہے وہ میں بنا رہی تھی بہت ہی مزے کا بناتا ہے اور پائے جیسی جیسے میں میں ٹیسٹ بھی آتا ہے فیلنگ بھی لگ رہی ہوتی ہے میں بھی کسی طریقے سے بناتی ہوں اس کے لئے میں نے ہڈیاں لی ہیں اور میں نے کھڑا گرم ثابت جو گرم مسالہ ہوتا ہے وہ سارا ڈال دیا تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ ہی ادھگلیسن کا ٹیسٹ بھر بھر کے ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اچھا گرم مصالے میں بڑی الائچی چھوٹی الائچی لانگ دارچینی اور تھوڑا سہیرہ کالی میرچ اور تیز پاس لیں گے ساتھ ہی میں نے چار درمیانی سائز کے پیاس لے لیے تو وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ڈالنے کے بعد نمک ڈال لیوں ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد جو ہے میں لال میرچ پیسی بھی ڈال ہوں گے اور یہ بھی جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب درسا یہ جو ہڈیوں کو شورپا ہوتا ہے تھوڑا سا تیز مسالوں کا ہی اچھا لگتا ہے ساتھ ہی تھوڑی سی ہلدی ڈال دی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں میں پانی ڈال دوں گے بس یہ اچھی طریقے سے گل بھی جائے اور اچھا سا ہڈیوں کا ارک نکل جائے اور اتنا شورپا رہ جائے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہوگا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے میں چھوٹی سی پوٹلی بنا رہی ہوں ثابت دھنیا اور ثابت سونف کی یہ میں پوٹلی بنا کے اس میں ڈال دوں گی اور جب تک یہ پکتا رہے گا یہ بھی ساتھ میں اس کے ساتھ پکتا رہے گا یہ میں نے وائٹ کلر کا ہی لیجے گا میں کوئی کلر نہ ڈال دیں اچھا بس ایک وائل آ جائے گا اس کو میں چلا کرنا پر بلکل ہی دھیمی آج پر چھوڑ دوں گے یہ تقیباً صبح میں نے منحہ فاطمہ کے سکول سے چھوڑ کے آنے کے بعد ہی میں نے اس کو چڑھا دیا تھا چونکہ یہ جتنا دیر ہی پکتا ہے اس کا اچھا ٹیسٹ رہتا ہے کوکر میں استعمال نہیں کرتی ہوں آپ جائیں تو کوکر میں بھی اس کو کلا سکتے ہیں ساتھ میں آج گیسٹ کو بھی آنا تھا تو تھوڑا سا چیزیں اور مچولے پر چڑھے ہوئی تو یہاں بھی جگہ تھوڑی سے کم پڑھ لیتی اب بہت دیر ہوگی تو پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہےنا میں نے گوشت لے آئے اور تھوڑا سا تیل ڈال کے گوشت ڈالا ہے پیسٹ اور تھوڑا سا میں پائے کا مسالہ ڈالوں گی اور یہ ڈال کے اس کو میں اچھی طریقے سے تھوڑا سا پکا لوں گی آدھا سا گلا لوں گی اس کو گلانے کے بعد جو ہے نا پر اسی ہڈیوں والے شور پر جو میں نے چڑھایا ہے وہ ہے اس میں میں ڈال دوں گی یہ بہت مین پوائنٹ ہے اس سے تھوڑا سا آپ کا جو آتا ہے نا پائے کا ڈیسٹ وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ جو نا گوشت کو تھوڑا سا پکا کے ڈالتے ہیں پائے کا مسالہ میں نے لیا تھا پیکٹ کا وہ میں تقریبا 1 ٹیبل سپون بھر کے میں اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو مکس کر کے نا تھوڑا سا میں گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی ابھی آدھا گل سا جائے گا پھر میں اس کو ڈال دوں گی اس پتیلی میں تو اس طریقے سے کچھا گوشت کب بہت اچھا تھا ڈن ہو گیا تھا لیکن ابھی تھوڑا دو کھنٹے تین کھنٹے ابھی اور پکے گا ابھی تو میں نے بس سمجھے کہ پانچ کھنٹے بعد جو ہے نا میں اس میں یہ گوشت ڈال رہی ہوں اب یہ گوشت میں اس میں ڈال دوں گی ڈالنے کے بعد یہ بس کے ساتھ اچھا تھا پکے گا چونکہ میں نے آدھا سا ہی گلائے بہت زیادہ نہیں گلائے اب یہ باقی جو نا ان مسالوں کے ساتھ پکے گا تاکہ ان کا بھی ٹیسٹ ایک دوسرے میں اچھے تے ایبزور بس اس کو میں چمچلا کے پھر میں اس کو ڈھک دوں گی دیمی آج پہ اور یہ دیمی آج پہ ہی پورا پکتا رہے گا آپ چاہیں تو پوری رات بھی پکا سکتے ہیں میں جو سبح 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 سویرے چڑھا دیتی ہیں اور اس کے بعد جوانا فائنلس کی لوگ یہ والی آتی ہے بہت ہی مزے کا جوانا یہ بنا تھا ہڈیوں کا شربہ تو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ اگر آپ بناتے ہیں تو کس طریقے سے بناتے ہیں اور لاسٹ میں اگر آپ میری ویڈیو چینل پر نئ ہیں تو سبسکرائب کر لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے میری ریسپیس کو ضرور فالو کیا کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی سی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ